صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بے امتی ہیں نبی کے ماننے والے ہیں نبی کے کلمہ پڑھنے والے سب جنتی اللہ اکبر کتنے خوش نصیب امت محمدیہ کے لوگ اللہ ہاں کچھ بدنصیب بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے من ابا جو انکار کر دے اللہ کے نبی کا اللہ کی رسول آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی اتبا نہ کرے گا آپ کی پیروی نہ کرے گا آپ کے مطابق نہ چلے گا صحابہ کے سمجھے باہر تھی کہ نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا مخالب بنے کیونکہ اس دور میں یہ تیہتر فرقے نہیں آئے ہوئے تھے اس دور میں نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں مانی جاتی تھی آج کا دور ہے کہ بتایا جائے کہ نبی کی اتبا کرو نبی کی بات مانو عجیب شخص ہے ہمارے دادا پر دادا تو اس کی مانتے تھے گزرگوں کی چلتی تھی ہمارے باپ دادا تو یہ دین پیش کی ہے آج تو نئی بات بتا رہا ہے استغفراللہ یہ مسلمانوں کی حالت ذرا نبی کی حدیث سنیں کہا سارے امتی جنت میں ہوں گے مگر جس نے انکار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا کہا دراصل جس نے میری اطاعت کی وہ میرا متی اور فرما بردار ہوگا میرے سنتوں کو ماننے والا ہوگا اور جس نے میری باتوں کا انکار کر دیا وہ دراصل میرا نافرمان ہوگا اس بنیاد پہ ہم اپنے معاشرے کو چیک کر سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ سے کیسے مہموڑے ہوئی ہے نبی کی حدیث کس طرح مسلمانوں کے معاشرے پہ سچی اور فٹ بیٹھ رہی ہے کہ اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ جو لازم تھی جو ضروری تھی جو فرض تھی اس کو چھوڑ کر کے ہم نبی کے امتیوں کی اتباہ اپنے اوپر لازم اور فرض قرار دے رہے ہیں